بھی بچانا ہے اور معیشت بھی چلا ہے دو چیز ہے نا یہ کہہ دینا کہ ہم صرف ٹیکسز نہیں دیں گے اور ٹیکسز میں چھوٹ مجھے میں شاید خلط ہوں مگر ایشو یہ ہے ندین بھائی کہ آپ کو انٹرس ٹریٹ کم کرنا پڑے گا تین چار فیصد پہ لانا پڑے گا ڈالر پیریٹی کو آپ کو ایک سو چالی سے ایک سو پچاس پہ لانا پڑے گا اور ایکسپورٹرز کو ڈائریک سبسیدی دینی پڑے گی آپ کہتے ہیں روپی ڈالر پیریٹی کو ایک سو چو سٹھ پیسٹھ جتنا بھی آج کا ریٹ ہے اسے ایک سو چالیس بیالیس پہ لے جائے ایک سو چالیس لانا پڑے گا ورنہ آپ کے انفلیشن اور آئی ہوں گے اور پھر اور آپ کو آئی ایم ایس سے جو یہ بہائے جائے آپ کا اس کو آپ کو ری نیکوشیٹ کرنا پڑے گا آج آپ کو پتہ ہے امریکہ نے انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار بائیس تک ہمیں یہ زیرو انٹرس ریٹ سے چلنا پڑے گا لیکن اس سے گروتھ ریوائیو ہو جائے گی اور ہمارے ہاں اس سے اُلٹی اگنامک سے ہم کہتے ہیں ہائی انٹرس ریٹ رکھے چلانا ہے میں آپ کو ایک بڑا مزی کا قصہ دراتا ہوں مردی ملک صاحب آپ کو اچھا میں یہ دیتوں سے سہتے ہیں تو یہ مجھے صرف میں نے ایک کلکولیشن کی تھی کہ اگر گھر بٹھانا ہے اور ایک مہینہ اگر لوک ڈاؤن ایسیکٹیو لوک ڈاؤن کرنا ہے ایک مہینہ تو چھے سو اور اٹھا سر ارب روزے کی کونسی اور یہ میں نے بس پر پورا آرٹیکل لکھا ہے کہ گریز ڈپریشن کا اگر ہم یو ایس کا جائزہ لیں ہمارے یہاں بھی ایک اسطلاح مشہور ہوگی تھی دارو نومکس میں تو کہتا ہوں پاکو نومکس کی میں بات کروں گا ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ امریکہ کی مثالیں تو 2019 میں امریکہ نے ایکسلوٹ نوٹیں چھاپی اور اس وقت ان کی انسیلیشن اتنی بڑھ گئی تھی کہ یہ گریز ڈپریشن میں گھلتی تھی 39 میں جب ڈپریشن کی طرف آ رہی تھی اکانومی تو ان کو کہا گیا نوٹیں چھاپ ہو تو انہیں نہیں چھاپ اور نہ چھاپ کے یہ حالت ہوا ان کا کہ یہ گریز ڈپریشن میں چلے گئے یہ ریسیشن تو آ چکا تھا مگر آپ ڈپریشن کی طرف ہم نہ چلے جائیں